السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آپ کو ویڈیو جو شیئر کر رہے ہیں اس میں ہم ایٹم ٹونٹی ایٹھ جو ترکیش رینگل ہے اس کو ہم ساتھ آر سپار کے جو پیٹرول انجن پمپس ہوتے ہیں اس پہ آپ کو چلا کے دکھائیں گے تو یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ آر لیڈی ہمارے کے لگا ہوا سسٹم ہے اور وہاں پر یہ ایٹم ٹونٹی ایٹھ جو ہے نا وہ ساتھ آر سپار کے پیٹرول انجن پمپ کے ساتھ چل رہا ہے یہ اس کے انبوکسنگ ہو رہی ہے ساتھ آر سپار کی پیٹرول انجن پمپ کی اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہی بندہ اس پورے سسٹم کو اٹھا کے موف کر سکتا ہے سستہ بھی بہت پڑتا ہے لگانا بھی آسان ہے اور زیادہ بھاری سسٹم بھی نہیں ہے یہ انجن ہو گیا ساتھ میں فلیکسیویل پائپ اچھی کالیٹی کا دو انچ کا اور ساتھ میں آپ کو دیکھیں نظر آرہا ہے کہ ایک سٹینڈ بھی ہے سٹینڈ دو انچ کا ہے اس کے ساتھ ایڈاپٹر لگے ہوئے ہیں تاکہ اس کو ڈیڈ انچ پر کنورٹ کر کے اس کے اوپر ہم یہ جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ رین گن کو فٹ کر رہے ہیں بڑے ایزی لی فٹ ہو جائے گا ایک سائٹ سے رین گن دوسرے سائٹ ساب اس کے اوپر ہم فلیکسیویل پائپ کو ٹائی اپ کر لیں گے اور پھر اس فلیکسیویل پائپ کا جو دوسرا سی رہا ہے اس کو ہم انجل کے ساتھ لگا دیں گے آپ پریشر گیج لگانا چاہیں ہم رکے میں لیسیج نہیں کرتے لیکن اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے سٹینڈ بھی جگہ بنی ہوتی ہے جیسے اب یہ بھائی ہمارے انہوں نے لگا دیا ہے پیٹرول پم کے ساتھ اس کو اور یہ اس وقت سسٹم چل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریب سو فٹ دور یہ پائپ پڑا ہوا ہے اور اس وقت یہ تقریب پچاس تقریب پچپن فٹ کے قریب ٹھو کر رہا ہے تو یہ بہت ایکنومیکل سسٹم پڑتا ہے خصوصا ان لوگ کے لئے جن کے پاس دو ایکر تین ایکر اسٹنی زمینیں ہیں اور خصوصا ان لوگ کے لئے جن کی زمینیں سکیٹرڈ ہیں کچھ جگہ ایک کچھ زمین ایک جگہ ہیں کچھ زمین دوسری جگہ ہیں ان کے لئے یہ بہت زیادہ فائدہ من چیز ہو سکتی ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ زمین بلکل خوش کے باقی لیکن کس طرح ایک خاص سرکل کے اندر پوری زمین گیلی ہوئی ہے جس سے صاف پتہ لگتا ہے یہ کتنی انیفارملی کتنے ایک جیسے سے یہ پانی لگا رہا ہے یہ رینگن تو اس وقت یہ یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کی کوالیٹی تھوڑی سی سرہ نہیں ہے جس سرہ ہونی چاہیے مسروفیت کی بنا پر کوئی زیادہ اچھی کوالیٹی کی ویڈیو نہیں بنا پائیں جس کے لئے معذرت خواہ ہوں لیکن امید ہے کہ یہ آپ کے یہ جو ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ کو ایسے کچھ نہ کچھ ہلپ ضرور ملے گی کہ ایک صرف سات آس پور کے پیٹرول جن پم کے ساتھ ہم ایٹم ٹونٹی ایٹ رینگن کو چلا سکتے ہیں ڈیفرنٹ نوزل لگا کے ہم اس کو ایک سائٹ کی جو تروہ ہے جس کو ہم ریڈیس کہتے ہیں وہ ہم پچاس سے ساٹھ فٹ کے درمیان لے سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا آپشن ہے ایک اکر دو اکر تین اکر کے لیے جن کے مالک ہیں جو زمینوں کے مالک ہیں ان کے لیے بہترین سسٹم ہے میدے ویدیو آپ کو پسند آئی ہوگی دیکھنکیو ویدیو ویدیو